السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا آلو قیمہ آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بدائی گا کہ آپ کا قیمہ کیسا بنا چلیں انگریڈنٹس نوٹ کر لیتے ہیں آلو قیمہ بنانے کے لیے قیمہ ہمیں چاہیے آدھا کلو آلو ہمیں چاہیے تین عدد اور ان کو چاٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ہری مرچیں چاہیے ہمیں پانچ عدد جن کو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے میں نے آل ہمیں چاہیے آدھا کپ پیاز میں نے لیا ہے تین عدد جن کے سلائسز کر لیا ہے تین نورمل چھوٹے سائز کی پیازز لیا ہے لال مرچے پیسی وی میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون اور ہلتی لیا ہے ون فورت تی سپون لیسا ندرہ کا پیسٹ چلیں اب ریسپی سٹارٹ سٹارٹ کرتے ہیں بہونے میں ہم ڈالیں گے قیمہ نمک پیاز لال مرچے پیساوہ دھنیا ہلڈی لیسا ندرہ کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک گلاس پانی اسے مکس کر دیں گے پانی ڈالنیا پانی اس میں ایک گلاس پانی اور شامل کریں گے ایک دکھیں یہ کوئی سے پس رہ Equity جزارہ ہے ان حصہیں ٹھیک میں ان کا دکھیں گے اس کے بعد ہم کھینمہ کے لئے ان سے خلال آدم کیا راکھتے اسے بے خلال پیئے دعنے اسے دھکینے میں زندگی کو نہ کریں گھلیں اور پیما سچے ملہ عفتhots ہیں پڑھائی میں تیل ڈالیں گے آلو ڈالیں گے اپنے ہری مرچے ڈالیں گے اور اس کو تیز آج پہ فرائیں کریں آلو اور ہریمٹس کا دال رہے ہیں اس کو ہر پینے میں اسے کرنا بقیوں کو جانتی ہے ہمارے علوہوں نے اور ہریمچے نے اپنی چھتے کے لئے اور اگر اس میں میں آپ کو سنگھا سکتی گئے ہریمچے سے کمی کی پیاری خوزبو آرے گا اب ہم یہ سارا آلو ہریمچے اور تیر اس کے ساتھ ہی ہم پیمے کے لئے کمی میں یہ آلو تیل سمیت اور ہریمچے ہی ساتھ ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ تیل ڈالتے لئے اس کی آلوہ کمی کی شکل چیل جو گئی ہے اب ہم اس میں اُبال لے کے اس کو ہلکی آنچ پر پپائیں گے اس وقت جب تک آلو گل نہیں جاتے یہ دیکھیں یہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے آلوہ کمی کی شکل دیکھیں اور یہ کمی کی اس میں ہمیں اتنا ہی پانی رکھا ہے یہ تھوڑا سا شوڑے والا ہوتا ہے اب ہم اسے سرونگ پلیٹ میں نکال لیں یہ آلو کمی ہم نے اپنا سرونگ بول میں نکال لیا اب ہم اسے دہی اور لال چٹنی کے ساتھ سرف کریں گے اور آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کا قیمہ کیسا بنا مجھے ضرور پانی رکھا ہے